پاکستان کے خلاف فلمیں بناتے ہیں پاکستان کے خلاف فلمیں بناتے ہیں تو یہ تصویریں کراچی اے پورٹ کی ہے کبیر خان جنہوں نے فلم فانٹم ڈیریکٹ کی تھی وہ پاکستان میں تھے کراچی ائرپورٹ پر کچھ لوگوں نے ان کا ویرود کیا اس فلم کو لے کر ان سے سوال پوچھے اور اس پورے معاملے پر ریکٹر رضا مراد نے کیا کہا آپ کو سناتے ہیں یہ بہت شرمناک بات ہے جس طریقے سے انہیں چپل دکھائی گئے جس طریقے سے ان کو دھمکایا گیا اور میں دیکھ رہا تھا کہ ان کے اردگرد کوئی بھی سیکریٹی والا نہیں ہے وہی چار پانچ لوگ تھے جو نارے لگا رہے تھے جن کے ہاتھ میں شپلیں تھیں جو دھمکا رہے تھے جو گالیاں دے رہے تھے میں یہ کہوں گا کہ یا تو پاکستانی دوتا باس کو انہیں ویزا دینا ہی نہیں چاہیے تھا اگر انہیں ان کی فلموں سے اعتراض تھا جیسے فینٹم ہے یا بجرنگی بھائی جان ہے تو سب جانتے ہیں کہ وہ فلمیں کبیر خان نے بنائی ہیں اور جب آپ نے ویزا دیا ہے تو ان کی سرکشا کی پوری کی پوری ذمہ داری جو ہے وہ پاکستانی سرکار پر ہے اور مجھے بہت افسوس ہے کہ کراچی ائرپورٹ پہ کوئی ان لوگوں کو الگ کرنے والا نہیں تھا وہ کچھ بھی ہو سکتا تھا وہ چپل مار سکتے تھے وہ حملہ کر سکتے تھے ان کی جیب میں کیا ہے یہ کسی کو پتا نہیں ہے لیکن انہیں پرے ہڑانے والا وہاں کوئی نہیں تھا ایک بھی سرکشا کرمی کہیں دور دور دکھائی دے رہے تھے تو ہمیں بہت ہی کڑے شبدوں میں اس بات کی نندہ کرنی چاہیے پاکستانی دوتاواز سے بھی کرنی چاہیے اور میں کبیر خان سے کہوں گا کہ آپ اگلی فلائٹ سے آپ واپس آ جائیے ہم اتنی مہمان نوازی دکھاتے ہیں پتھان کورٹ کے بعد جو ان کے افسران آئے تھے کسی نے ان کو چپل نہیں دکھائی کسی نے ان کے خلاف نعرے بازی نہیں کی حالانکہ اتنا بڑا کرنڈ ہو گیا تھا بلکل ہم نے ان کے ساتھ مہمانوں جیسا سلوک کیا ہمارے ملک میں تو یہ کہا جاتا ہے کہ عطیتھی دیو بھوا مہمان جو ہمارا ہوتا ہے وہ جان سے پیارا ہوتا ہے اور وہ لوگ بھی مہمان نوازی کا بہت دم بڑھتے ہیں لیکن یہ جو واقعہ ہوا ہے یہ بہت ہی زیادہ شرمناک واقعہ ہے انڈسٹری کو ویروت کرنا چاہیے ہماری سرکار کو ویروت کرنا چاہیے اور بڑے پیمانے پر اس بات کا ویروت کرنا چاہیے یہ تو میں کہوں گا کہ بھگوان کا شکر ہے خدا کا شکر ہے کہ کوئی ایسی اپری اگھٹنا نہیں ہوئی کہ جسمانی طور پر ان پر کوئی حملہ کیا گیا وہ بھی ہو سکتا تھا فلم نردیشک مدھر بھنٹارکر نے بھی کبیر خان سے ہوئی بدسلوکی کی نندہ کی ہے مدھر بھنٹارکر سے ہم نے تھوڑی دیر پہلے فون پہ بات کی دیکھیں میرے خیال سے ہم نے میں نے پہلے خرام میں بتایا میں نے ابھی دکھا ٹیم میں اور اس طرح کی گھٹنا گلت ہے اس طرح سے جھوٹے دکھانا اور ان کی بیشے پڑھنا اور اس طرح سے نعرے بازے رکھانا خاص کر کے فلم نردیشک ہوتا ہے وہ اپنے چیزوں کو دکھاتا ہے لوگوں کے سامنے اور وہ ایک فکشن کا ورک ہوتا ہے کبھیل خان نے کبھی نہیں کہا کہ یہ حقیقت ہے سچائی ہے ایک فلم ہے فلم کو آپ کو فلم کے نظر سے دیکھنے چاہیے آپ کو نہ کیول اس طرح کا خاص کر کے آپ کے جو شہر میں وہ آئے ہے اور وہ وہاں پہ مجھے پتا نہیں کیسے سنے میں آئے لیکن اس طرح کا غیرت کرنا بالکل کر رہے تھے ہم اس کی نندہ کرتے ہیں کہ وہی فلم میں نے بجرنگی بھائی جان بنائی جنہوں نے ہندو مفیم یا پاکستان انڈیا کی اکتا کے بارے وہ انہوں نے فلم دکھائی وہ اچھی ناہی ترین بنائی اچھی دکھائی اس نے تو کہیں چیزیں انہوں نے بہت ہی اچھی طرح سے وہاں پہ دکھائی اور اس طرح کا غو دیرود کرنا بالکل اچھا نہیں دیتا